لیکن اگر دس تاریخ کے بعد آپ کی سرکار آئی تو یو پی میں ہجاب کو لے کر کے کیا آپ کی سرکار کوئی قانون لائے گی؟ دیکھیں ہم تو اس بات کے پخشدہ رہے ہیں کہ قانون کی حفاظت ہو قانون نے جو رائٹس دیئے ہیں یہاں کے سویلینز کو اس کی حفاظت ہو اس کی حفاظت کے لیے ہماری سرکار جو کچھ بھی کر سکتی ہو کرے گی تو آپ یہ بھروسہ دلا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہجاب کو لے کر کے کوئی قانون لے کر آئیں گے آپ؟ ہمارے ہاں تو فری ہے ہمیں قانون لانی ضرورت کب ہے ہم کوئی پابندی تھوڑی لگا رہے ہیں ہجاب کے اوپر ہمارے ہاں تو سب فری ہیں حسن صاحب جس طریقے سے بحث شری ہوئی ہے اس وقت پورے دیش میں جگہ جگہ پردرشن شروع ہو گئے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب اسے سی اے این آر سی کی ترچ پر سڑکوں پہ اترا جائے گا شاہین باگ کی طرف بڑھا جائے گا اسے کیا ایک دوسرے پکش کے طور پر نہیں دیکھا جائے کہ کچھ لوگ اس کے ذریعے دیش کی چھوی کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی جڑ کیا ہے کس نے شروعات کریے یہ سوال ان سے کریے کہ ان کا مقصد کیا ہے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ہندوستان کی دو بڑی آبادیوں کے بیچ میں ٹکڑاؤ پیدا کرنا دیش کو کمدور کرنا یہ انٹرنیشنل سازش ہے اور وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ دیش دروئی ہیں اور ان کے اوپر دیش دروئی کے مقابلے چلنے چاہیے ہیں کیا آپ اس بات کا سمرتھن کرتے ہیں کہ دیش بھر میں اس کو لے کر کے آندولن ہوں وہ لوگ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پھر سے شاہین باگ کی طرف جائیں گے کہ آپ ان کا سمرتھن کر رہے ہیں دیکھیں پیس فول آندولن سب کا رائٹ ہے اگر پیس فول آندولن ہوتا ہے اور ایسا نہیں سب مسلم بچے کر رہے ہیں جہنیو کی ہندو لڑکی ہیں ہندو بہنے بھی ان کے ساتھ کندر سے کندر میں لاغے کھڑی ہیں اس کو آپ لوگ ہندو مسلم میں مت باٹھئے یہ دیموکریٹک رائٹ میں باٹھئے کہ دیموکریٹک رائٹ ہمارے کیوں ختم کی جا رہے ہیں پر دیموکریٹک رائٹ تو کئی ختم نہیں ہو رہا حسن صاحب کسی نے نہیں کہا کہ آپ گھن میں یہ مت پہنیے کسی نے نہیں کہا کہ آپ سڑک پر مت پہنیے یہ ایک سکول کی بات ہو رہی ہے اگر اس سکول نے اپنا کوئی قانون بنا رکھا ہے کوئی نیم بنا رکھا ہے یہ بات تو صرف وہی تک ہے یہ بات کسی کو یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ آپ اس دیش میں ہجاب نہیں پہن سکتے کیا اس سکول میں اس سے پہلے ہجاب پہن کے بچے نہیں آتے تھے قانون تو پہلے سے بھی انہوں نے بنا رکھا ہے یہی تو سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس سکول نے تصویریں جاری کی ہیں ان لڑکیوں کی تصویریں دکھائی ہیں جو دسمبر سے پہلے بنا ہجاب کے آتی تھیں دسمبر کے بعد انہوں نے آنا شروع کیا ان کا کہنا ہے سکول کا وہاں کے نیتاؤں کا وہاں جو ایڈمیسٹیشن ہے کہ یہ ایک کانٹروورسی جان بوچھ کے اس طرف سے کریٹ کی گئی دیکھئے یہ کوئی انہوں نے قانونی جرم تو نہیں کر رہا تھا کہ ہجاب پہن لیا تو بہت سے لوگوں کو ہدایت بعد میں مل جاتی ہے بعد میں سوہی میں آتا ہے اپنے مذہب کو فالو کرنے کی نہیں ہو سکتا کسی کے انفلوینس میں آکے مذہبی رہنما کے انفلوینس میں آکے وہ لوگ پہننے لگے ہو بہت سے لڑکی ہیں بہت سے عورتیں ہمارے ہیں بھرکہ بھی نہیں پہنتی لیکن بعد میں جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا مذہبی رائیڈ بھی ہے اور ضروری ہے تو پہننے لگتے ہیں گریراز سنگھ کہہ رہے ہیں یونیفارم سیویل کوڈ اس لیے ضروری ہے اس دیش میں ان کی تو ہے میں کیا بتاؤں ان کا تو ایجنڈا لگی ہے ان کو تو کام ہی ہے کہ کس طرح سے مسلمز کو ٹارگیٹ کیا جائے یونیفارم سیویل کوڈ جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں اس میں کیا مسلم پرسنل لا رہیں گے یا ختم ہو جائیں گے اگر آپ مسلم پرسنل لا ختم کر رہے ہیں تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے ہاں باقی تو سارے وہی کوڈ ہیں تین سو سات بھی وہی ہے تین سو دو بھی وہی ہے کسی کو تین سو چھہتر بھی وہی ہے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو لیکن اگر مسلم اپنے ہبے کرتا ہے اپنا وقف کرتا ہے اگر مسلمان اپنے بچوں کو قرآن پاک کی روح سے لڑکی کو اور لڑکی کو انہریٹینس کا فال کرتا ہے آپ کو چندہ اس بات کیے حسن صاحب یا اس بات کیے کہ دو شادی نہیں ہو پائیں گی نہیں میری سن لیئے بات آپ لوگ دو شادی پکڑتے ہو اور اسے ہائی لائٹ کر دے تو میری پوری بات سنیے اب اس میں جو انہریٹینس لا ہے مسلمان ہوگا وہ آپ ختم کریں گے دھارات 29 آرٹیکل 30 اور آرٹیکل 29 اگر آپ نے ختم کر دیا تو ہمارے تو سارے مائنارٹی کریکٹر کے ادارے ختم ہو جائیں گے ہم کہاں جائیں گے چاہے وہ جامیہ ملیا اسلامیہ ہو جامیہ حمدر دو تمام یہ جوہر یونیویسٹی ہو ایسا کوئی ڈرافت تو ابھی بنا نہیں حسن صاحب آپ کو کیسے پتا چل گیا اگر کومن سیویل کورڈ میں یہ خشا ہے یہ کہاں ابھی یہ اندیشہ ہے ابھی کہاں دیکھا حسن صاحب سوال سب سے بڑا یہی اٹھ رہا ہے جیسی کومن سیویل کورڈ آتا ہے آپ ڈرانا کیوں شروع کر دیتے ہیں خاص طور سے جو مسلم آوازی کہ دیکھو ایسا ہوگا تو ایسا ہو جائے سرکار بتائے پھر وہ کیا کرے گی اس میں کونسا کورڈ لائے گی تو ابھی تو آپ کو گومن سویل کورڈ میں کیا کیا چیزیں بتائے تو فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر